عوام خوشیہ کیوں نہ منائے تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہمیں مل گیا ہے آج یونین کونسل اوراڑا کے چیرمین سردار تاج محمد ڈوگر نے فرس نیوز کے چیرمین شرف سامل سے گفتگو کی ہے جی شرف سامل سردار تاج محمد ڈوگر نے مزید کیا کہا ہے بتائیے گا جی بلکل ہما سامل اس وقت موجود ہوں میں یونین کونسل اوراڑا کے چیرمین سردار تاج محمد ڈوگر صاحب کے ساتھ اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہاں جو ہٹھار میں تو ہم نے دیکھا کہ موٹروے کے حوالے سے جشن منایا جا رہے ہیں جگہ جگہ بہت بڑا مطلب ہے کہ خوشی ہو رہی ہے گاؤں کی سطح پر ہے دہات کی سطح پر یونین کونسل کی سطح پر لیکن سردار تاج محمد ڈوگر صاحب جو یونین کونسل اوراڑا کے چیرمین ہے اس حوالے سے ان سے ہم جانتے ہیں کہ کیا واقعہ ہی کیونکہ یہاں سے بلکل قریب نلکہ سٹاپ ہے یہاں پہ جو انٹرس چینج بھی بند دی ہیں موٹروے کی تو سردار صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں سردار صاحب پہلے تو وقت دینے کا شکریہ بتائیے گا کہ موٹروے کے حوالے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی سامل صاحب موٹروے ایک انمول توفہ ہے اندھی کوئی شک نہیں گا ساڑا جڑا روڑ رائیوینڈ روڑے ایک ہو یا برے حالات سیندے کہ تسی سوچو نہیں سکتے پتہ نہیں تو اڑا جڑا گزروایا ہے کہ نہیں ہوا لیکن سانو اتھوں تکر آون واسطے نہ تقریباً کسور تو ادھے تو پوڑا گھنڈا لگ دا سی پہلے تا ملک صاحب جیسی شکر گزاراں کہ جنہ نے دو روڑ کلیر کی تھی اندھی خصوصی کاوش ملک رشید آمد صاحب ساڑے امن نے دوسرے ملک محمد آمد خان ملک محمد آمد خان دا حلقہ نہیں ہے لیکن انہیں دی محبت ایسا لکے نا انہیں دی محبت دی وجہ تو ایسا لکے دے جنہیں بھی چیئرمین نے یہ نہیں کہ میں میرے سمیت جنہیں بھی لوگ نے ملک محمد آمد خان دا محبت کر دے نہیں تو ملک محمد آمد خان ساڑے نا محبت کر دے یعنی کہ آپ کے حلقے کے جو ایم پی اے ہیں وہ چودری لیاز گجرے لیکن ملک محمد احمد خان سے محبت آپ کو اپنے ایم پی ایسی بھی جاتا ہے محبت آمد خان سے یہ صرف میری نہیں جتنے بھی جیتے ہوئے چیئرمینیں ہمارے نونلی کے جازات جیتے ہیں ان تمام کی محبت محمد آمد سے اس کی کوئی خاص وجہ اس کی وجہ ہے بیکھو توسی خوڑیاں دے رہنہ لےو توڑا حلقہ ہے ملک محمد آمد خان بندیاں دے کام کر دا ہے اور ہر بندے نے عزت دین دے دنیا عزت دی پکھیندی جاندو تسی کسی دی عزت کرو گے لوگ تو آڈی عزت کرن دے تو محمد آمد دے بیچے کوالٹی ہے کہ وہ کام کرام نے بھی جانتا ہے دیکھو نا کہ موٹر ویدہ منصوبہ کچھ چھوٹا منصوبہ نہیں ہے گا یہ بڑا بڑا منصوبہ ہے کسے نے سوچے ہیں بھی نہیں سی کہ ایس طریقے نالکے موٹر ویدہ ساڑے تکر آ جائے گی عام چھوٹے موٹے روڈ ساڑی خواہش تھی کہ ایسی روڈ رائیوڈ روڈ لے کی نہ خوش ساندھی کہ یار اے ملک محمد آمد خانے بابی رشید خانے بڑی کعوش نال اے روڈ بنویا ہے لیکن اسی آنے کہ اے تا ساڑے خواب و خیال چیو نہیں سی کہ ایڈا وڈا منصوبہ اور ساڑے جائے لاکے دے بچوں گزرے گا بے شک تو انو بھی اندہ فیدہ ہے لیکن سب تو زیادہ فیدہ انو سانو ہے ایس لاکے انو کیونکہ ساڑے تا بلکل قریب تو گزر رہی اور ایتھے ہونا انٹرچینج بھی دے دیتا ہے اچھا سرداد صاحب یہ بتائیں کہ آپ بطور چیئرمن یونین کانسل او راڑا اب موڈر ویگ آپ نے کہا جی ہمیں بہت ہی اہم توفہ ملا اس کا شکریہ کیسے ادا کریں گے اس کا شکریہ انشاءاللہ تعالی اسی تی طریقے نو تو انو بخامہ دیکھ کے اسی کس طریقے نو شکریہ ادا کرنے کیونکہ میں شباز شریف صاحب آ رہے ہیں محمد عامد خان دی کہہ لے سہنو کہ بتو سے زیادہ زیادہ لوگ لے کے انوateg Emily اسی تی طریقے سلام آباد تکر کنس دو دو سو بندہ لے کے جان دے رہے ہیں آپ دیا ویگنا دے وہ آمد خان سہنو ایک کریاخ دے وے کہ اسلام آباد پہنچنا ہے تا الحمدللہ اسی سلام آباد پہنچنا ہے وہ کہہ دے وہ کسور پہنچنا ہے کسور پہنچنا ہے وہ کہہ دے وہ لہور پہنچنا ہے لہور پہنچنا ہے کیوں نہ نسانو کچھ دیتا ہے ایس واسطے ایسی زیادہ تو زیادہ کوشش کرنا گے کہ زیادہ تو زیادہ استقبال واسطے زیادہ تو زیادہ عوام کٹھی کریے زیادہ تو زیادہ بندے لے کے جائیے اندے ویچ محمد عامد خان دی بھی عزت ہے ساڑی بھی عزت ہے جی ناظرین آپ نے سنا کہ سرداد طائعہ ڈوگر صاحب نے ان الفاظ کا چناو کیا جو ایک سیاستدان سننا چاہتا ہے اور یہ ان کی جو ہے کہ ملک محمد عامد خان صاحب مشیر دفاع ان سے محبت ہے اور محبت کا سرداد طائعہ ڈوگر نے برمالا اظہار اس طریقے سے کیا کہ ان کے حلقے کا ایم پی اے چودری علیہ الس گجر ہے لیکن ان کے اس سے تعلق ضرور ہے اس کو ورڈ ضرور دیا ہے لیکن دلی لگاؤ اور محبت جو ہے ملک محمد عامد خان سے ہے اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بتا دی کہ ہمیں جتنی محبت کرتے ہیں اس سے ڈبل محبت ہمیں ملک محمد عامد خان سے ملتی ہے جی